بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک زبردست اور یونیک سی ریسپی پھول گوبی کے ہم سبزیاں بنا لیتے ہیں یا پھر پراتھے مگر آج ہم آپ کو پھول گوبی سے بنی ایک زبردست سی ریسپی بتائیں گے وہ بھی بغیر آلو کے دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ہاف کے جی گوبی کا پھول سردیوں میں پھول گوبی جوتی ہے وہ فریش بھی ملتی اور سستی بھی ملتی ہے اس لیے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اپنے گھر پہ اور اب ہم یہاں پر ان کو چھوٹے چھوٹے پھولوں میں توڑ لیتے ہیں یہ لیے جی گوبی کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پھولوں میں توڑ لیا ہے اور اب ہم اسے کر لیتے ہیں گریٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کا یہ والا حساب نے بلکل بھی نہیں گریٹ کرنا یہ لیے جی یہاں پر پھول گوبی کو ہم نے بھاریک پاری گریٹ کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس کو ہاتھوں میں دبا کے اس کا اچھے سے پانی خوش کر لیں گے یعنی جی یہاں پر گوبی کو دبا کے ہم نے پانی اس کا بہت اچھی طرح سے خوش کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ باقی کی چیزیں یہاں پر 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹنگ میں کٹکی ہوئی پیاز 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے باریک کٹکی ہوئی ہری مرچیں 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دنیا اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاورڈر مسالے ایڈ کرنے کی یہاں پر 1 ٹیبل سپون ہم اس میں لال مرچے ڈالیں گے ہم 1 ٹیبل سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے حلدی 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا پاورڈر اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ پاورڈر اور یہاں پر ایک چٹ پٹا سا اور مزیدار سا فلیور دینے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ پاورٹر مسالوں کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پر ابھی ہم نے بائنڈنگ کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ڈالی اور بائنڈنگ کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ ہمارے پاس بیسن ہے بیسن کو اچھی طرح سے ہم نے چھان لیا ہوا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور پانی کا ہم نے استعمال یہاں پر بہت کم کرنا ہے اور اب ہم یہاں پر ٹو ٹیبل سپون جتنا پانی ڈال کر اس کی ایک ڈو تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور یہ اچھی طرح سے بائنڈ بھی ہونے لگ چکا ہے اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں اور اب ہم یہاں پر اس مکسٹر کی ٹکیاں بنا لیتے ہیں یہاں پر ہم اپنے ہاتھوں پر لگائیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل تاکہ یہ چپکے نہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ اور یہاں پر تھوڑا سا مکسٹر لیں گے اور اس کو اپنے ہاتھوں میں اچھی طرح سے ایک بول بنا لیں گے یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ اس مکسٹر کو آپ نے زیادہ در پڑے نہیں رہنے دینا بول بنا کر یوں اس کو پریس کریں گے اور یہاں پر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو باریک ہی رکھنا ہے یہ دیکھئے ایک بن کے ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح ہم باقی بھی کر لیتے ہیں یہ لے جی آپ دوسری طرف ہمیں ایک عدد پہن لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ جو ٹکیاں ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور اُلٹ فلٹ کرتے ہوئے ہم ان کو ایک خوبصورت سا گولڈن کلر دے دیں گے یہ لے جی یہاں پر تین مینٹ ہو چکے ہیں ان کو میڈیم فلیم پر فرائے کرتے ہوئے اور یہ اندر تک بہت اچھی طرح سے پک چکی ہیں اور ان کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر بھی آ چکا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل او کی طرف آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسی بنی ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ پھول گوبی کی ٹکیاں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں آپ لوگ اسے صبح ناشتے میں کھائیں یا شام کی چائے کے ساتھ کھائیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والی ہے اسے سرگ کریں کیچپ کے ساتھ یا ہری چٹنی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بینا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ